بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بلائی گئی تھی جو فلسطین کے معاملے کے اوپر تھی جس میں تمام سیاسی اکابرین موجود تھے پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اندر شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا بیریسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارے اوپر جو مقدمات ہیں اور ہم وہ آئینی ترمیم سے بچنے کے لیے جو اس وقت روپوش ہیں اس وجہ سے ہم اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر شرکت نہیں کر سکتے آج کی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر مولانا فضل الرحمن موجود تھے اور آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے ایک بڑی ملاقات ہوئی جس میں آصف علی زرداری صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب عصاق دار صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب بیٹھے اور اس میں کن نکات کے اوپر بات چیت ہوئی اور اس کا منظرنامہ کیا ہوگا اس سے آنے والے دنوں کے اندر آئینی ترمیم ہونے پہ کیا اثر پڑے گا آج کی جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس میں شہباز شریف صاحب نے موقف دہرائ پاکستان کا فلسطین کے بارے میں اور یہ کہا کہ جتنی بربریت اس وقت فلسطین میں جاری ہے ہم دور ریاستی جو حل ہے اس کو نہیں مانتے اس کی قرارداد کو نہیں مانتے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ فلسطینیوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے ہاتھوں مغلوب ہیں اور اس پہ پوری مسلم امہ کو آواز اٹھانی چاہیے ہمیں اپنی تمام تر قدورتیں جو ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے اس معاملے کے اوپر پاکستان کے تمام سیاسی اکابرین جو ہیں وہ متفق ہیں کہ فلسطین کی حما جاری اور ساری رہے گی اس میں جماعت اسلامی بھی موجود تھی اے این پی بی این پی تمام جماعتیں موجود تھی سوائے پاکستان تحریک انصاف کے لیکن آج کے دن دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجراز بھی بلائی گیا تھا اس کو آج ملتوی کر دیا گیا وجہ یہ ہوئی اے پی سی لیکن کیا اس زیمن کے اندر ان کی نمبر گیم پوری ہے اور کیا وہ اپنے نمبر پورے کر لیں گے آج جو مولانا فضل الرحمن صاحب سے ملاقات ہوئی کیا مولانا فضل الرحمن صاحب کو رام کر لیا گیا یا مولانا نے اپنی کچھ تدابیر ان کے سامنے رکھی ہیں ایک طرف جو وکلہ ہیں انہوں نے آج پورے پاکستان سے وکلہ کو بولا کر کنونشن کیا جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو جوڈیشل پیکج ہے ہم کلی طور پر اسے مصرد کرتے ہیں ہم ان چھے ججز کے ساتھ ہیں جنہوں نے خطوط سپریم گورڈ آف پاکستان کو لکھے تھے انہوں نے کہا جی آئین کی بحالی جمہوریت کے ساتھ ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں ان تمام ججز کے ساتھ ہیں جو اصلاحات چاہتے ہیں اور ہم حکومتی اس اقدام کو مصرد کرتے ہیں جو حکومت اٹھانے جا رہی ہے اور اگر حکومت یہ اقدام اٹھائے گی تو ہم پھر ملگیر تحریک کا اعلان کریں گے جس میں تمام بار شامل ہوں گی انہوں نے اشارہ ملگیر تحریک کا د دیا ہے اب ڈیویلپمنٹس کیا ہوں گی کیا پیچ اپ ہو جائے گا کیا ایک میز پہ سب آ جائیں گے نواز شریف صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ تمام سیاسی قیادتیں جو ہیں انہیں ایک میز پہ بیٹھنا چاہیے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے کیا وہ اس طرف کو بڑھڑ ہیں کہ جس میں ٹیبل ٹاک ہو سکے رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب آج کملا ہے کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اس میں شرکت کو نہ لے کے بہت باتیں کی جاری ہیں کہ اس پ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکی یا سیدی یا سول اللہ الصلاة والسلام علیکی یا سیدی یا حبیب اللہ تاہیدار خطب نبوت زندہ بات زندہ بات یا سر بلکل آج تحریک انصاف کو اس میں چاہے کسی اپنے سب سے چھوٹے کارکن کو بیٹھے سب سے تگرے کارکن کو بیٹھے چاہے کسی ایسے شخص کو بیٹھے جو میں نے نہیں ہے میں نے اس کی پرابلم تھی نا ان کو لازمی کرنے چاہیے دیم سیاسی اختلافات آپ کی ہوتے رہتے ہیں سیاسی اختلافات ہونے بھی چاہیے نزدیاتی اختلافات بھی ہونے چاہیے لیکن اس وقت فلسطین کے معاملے پر لبنان کے معاملے پر تو ہے وہ سب کو ایک ہونا ہوگا بات یہ ہے کہ خالی کانفرنس تک نہیں بلکہ آج کانفرنس کے اندر اگر یہ ایک فکرہ ہوتا دیکھیں میں نے ایک پہلی کلیر کی تحریک انصاف ہونا چاہیے تھا اگر آج اس علامیے میں ایک اعلان ہو جاتا ہے حکومت موجود تھی یا سر تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں چاروں صوبوں سے وہاں پہ لوگ موجود تھے اگر آج یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اسرائیل کے خلاف ہیں اور آج سے پاکستان کے اندر ایک بھی اسرائیل کی مصنوعات نہیں بکے گی آج سے پاکستان کے اندر اسرائیل کی ایک بھی مصنوعات جو ہے اس کی خریدنا صرف خرید و فروہت بند ہوگی بلکہ جو جتنی ہیں انہیں طلف کر دیا جائے گا آج اگر یہ اعلان ہوتا تو ہم کم از کم یہ کہہ سکتے کہ ہم نے ایک اخلاقی جواز اور اخلاقیات میں سب سے آگے ہم چلے گئے ہیں یہ جو بیان ہے یہ جو ہم بیان دیں گے کہ جنات پاکستان کی ساری قوم یک زبان ایک ہے کیا اس سے اسرائیل اپنے مضموم عظائم سے پیچھے اٹھ جائے گا جس نے انٹرنیشنل کوٹ کی بات نہیں مانی عالمی عدالت کی بات نہیں مانی اقوام متحدہ کی بات نہیں مانی او آئی سی کی بات نہیں مانی جس نے دنیا بر میں ہونے والے برے برے احتجاج جو پاکستان کے اندر ہونے والے بھی احتجاجوں سے برے ہیں جو جینون ملین مارچ ہیں جنہوں نے اس پہ اثر نہیں لیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے اثر لے لے گا میں تو آج یہ توقع رکھ رہا تھا جتنی مجھے خوشی تھی کہ سارے بیٹھ گئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ بیٹھ گئے ہیں میں تو آج یہ توقع رکھ رہا تھا کہ آج اعلان ہوگا تاکہ اسرائیل کو اور اس کے ہماریوں کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر پاکستانیوں نے ہر اس مسنوعات کا بائیکار کر دیا ہے جس کا بلا واسطہ ہے اسرائیل سے تعلق ہے ہر اس چیز کا بائیکار کر دیا ہے جس کا تعلق اسرائیل سے بل واسطہ یا بلا واسطہ ہے پھر تو میں کہتا ہے یار بید و کمال ہو گیا یہ ہونا چاہیے تھا اس پر ہموشی نہیں رہنی چاہیے تھی اس پر ایک بقیدہ آج میں تو ہوا کیوں کہ اور اسی حکومت نے اسی حکومت نے ایک جماعت کے ساتھ یہ سائن بھی کیا ہوا ہے ایک جماعت کے ساتھ یہ لکھ کر بھی دیا ہوا ہے ایک جماعت کے ساتھ معایدے میں یہ تحریر بھی کیا ہوا ہے تو پھر کیوں نہیں شاید معذرت سے اس لیے نہیں کہ ہم ہمیں اپنے ملک کی چیزیں اچھی لگتی نہیں ہم نے کرنا ہی وہ ہوتا ہے آپ ذرا غور کریں نا آج وہاں پر مشروبات کون سے تھے سب اتنا غور کر لیں میں تو پھر کہوں گا کہ ایک طرف چیز بہت اچھی تھی کہ سب کٹھے ہوئے لیکن اس کا پیغام جو ہے نا اس کا پیغام ایک ایسا جانا چاہیے تھا ایسا جانا چاہیے بھی کہ پتا چلے اگر آپ پچیس تیس چالیس چاس لوگ بیٹھ کے ایک راردہ بنا کے علامیہ جاری کر دیں گے لیکن اس علامیہ کا اگر آپ کہیں کہ اسرائیل کو کوئی فرق پڑتا ہے نہیں یار اسرائیل کو فرق پڑے گا یہاں تو بدا چلے کہ ہم آگے ہیں میدان میں بھئی ہم آگے ہیں جو مولانا فضل الرحمن نے جو بات کی جو حافظ نعیم نے بات کی جو وہاں پر خالد مقسی نے بات کی خدا کی قسم وہی بات ہے جو عبدالعلیم خان نے بات کی وہ بات ہے آج ہمارے پاس وقت ہے کل وقت نہیں ہوگا کیا روزے محشر جا کے جواب دیں گے کیا روزے محشر جا کے کہیں گے کہ ہم اقتدار میں تھے ہم اپوزیشن میں تھے ہم آواز اٹھا سکتے تھے ہم لوگوں کو سوئے ویڈ لوگوں کو جگا سکتے تھے لیکن ہم نے ایک تھنڈے کمنے میں بیٹھ کے کانفرنس کر لی ہم نے ایک علامیہ جاری کر دیا ہم نے نہ کسی چیز کا بائی کٹ کیا نہ کوئی ایسا کام کیا بلکہ ہم نے واضح صرف ایک پیغام دے کے اس کے بعد ختم بس یہی چیز ہے نہیں یا یا سر نہیں سوچیں کبھی کہ آپ ایک چیز کو سوچیں نہ جتنا اس پر پریشر پڑتا ہے اس سے زیادہ وہ بمباری کرتا ہے نہیں کر رہا وہاں کیا نظر نہیں آ رہا یہاں تو ہے پھر آج کے علامیہ کے بعد اسرائیل کو پتا ہو کہ ایک دنیا کی طاقتور ترین ایٹمی قوت جو ہے ایک مسلمانوں کا جو بہترین گھر ہے جہاں پر مسلمانوں کی نظریں ہیں جس سے مسلمانوں کو امیدیں وابستہ ہیں اس گھر سے آواز اٹھی ہے اس ملک سے آواز اٹھی ہے اور پتا چلے کہ اسرائیل جو ہے اب وہ ڈر گیا ہے لیکن اس کانفرنس کے دوران آپ کو بتا ہے کہ یہ حملے ہوئے اس کانفرنس کے بعد حملے ہوئے تو پھر حملوں کا جواب کانفرنسوں سے نہیں ہوتا حملوں کا جواب پھر جو اسلام میں حکم ہے جو اسلام ہمیں جس چیز کی تبلیغ کر دیتا ہے اسلام میں جس چیز کا ہمیں حکم ملا ہے پھر اس سے ہوتا ہے یاثر صاحب پھر وہ ہوتا ہے لیکن ان کی سوچ ہم سے بہت بہتر ہو یہ ہم سے بہت بہتر سوچتے ہو آج کیونکہ میری طبیعت بھی کوئی ایسی اجازت نہیں دے رہی نہیں تو میرا تو دل کرتا تھا اس پر بڑا انچی انچی چیخوں چلاؤں شاید ہماری چیخنے چلانے کی آوازیں ان معصوم لوگوں کی آوازیں بن کر کسی کے کان میں پر جائیں شاید یہ اپنے علامیہ کو تبدیل کر لیں شاید یہ یہاں پر سوچیں کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے ہم نے اب مسجد اقصہ کوئی اقصہ کروانا ہے ہم نے فلاں کام کرنا ہے ہم نے مظلوموں کا بدلہ لینا ہے ہم نے اپنی طاقت دکھانی ہے ہم نے عالم اسلام کی سب سے بری قوت ہونے کا ثبوت دینا ہے ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہم نے یہ نہیں کہنا فلاں ملک اپنا رولت مجھے ایک بات آج کہا گیا ایران اور سعودی عرب اپنا رولت آگے یہ ہی کہا گیا ہم کیوں نہیں رولت آگر سکتے کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کیا ہم ایک قوت نہیں ہے کیا ہم ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے آپ ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھیں پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے میں نے وہ ساری یہ کانفرنس آج سنی ہے ایک ایک لفظ حرف پا حرف سنا ہے اور میں تو اس لیے اپنا فرض پورا کر رہا ہوں یہ بول کر چھیک کر چلا کر آپ بھی بول کر چھیک کر چلا کر پروفر پورا کر رہے ہیں کہ روزہ میشہ دربار میں جب ہم حاضر ہوں گے تو ہم کہہ سکیں جو ہمارا کام تھا ہم نے کیا ہے اور میں اپنے چینل کو بسلوٹ کرتا ہوں جو اس چیز کو آگے پہنچاتا ہے جو اجازت دیتا ہے جس پہ یہ سب کچھ چلتا ہے تو یا سر بہت سے لوگوں کو خوش فہمی ہوگی مجھے دوست دن ہوگی جب کسی علامیہ میں یہ بات آئے گی کہ جناب ہم نے اس کی ہر چیز کا بائیکٹ کر دیا ہے پاکستان کے اندر آج کے بعد نہ اسرائیل کی نہ اس کے سپورٹ کرنے والوں کی کسی کی کوئی مسوات نہیں ہوگی پھر کسی کو بتا تو چلے نا کسی جگہ سے جواب تو آپ بابانگے دوہلیسی طریقے سے دے سکتے ہیں رانا صاحب اس اے پی سی سے پہلے جو ملاقات ہوئی جس میں پرانی پی ڈی ایم کی ہمیں ایک تصویر دیکھنے کو ملی کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی ہے اور کیا نتائج نکلیں گے مولانا صاحب کو جو منانے کی پوری کوشش کی گئی ہے مولانا صاحب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے اور یہ ایک تاثر نہیں ہے بلکہ میرے پاس جو حقیقی حبر ہے اور کے مطابق کہ مولانا صاحب کو کچھ آفرز بھی کی گئی ہیں اور میاں صاحب کا تصویر میں دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب سے محاطب ہیں اور انہیں کہا گیا کہ ہم اور آپ پرانے ساتھی ہیں تو پرانے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ ہر بورے وقت میں کام آتے ہیں تو جس کے جواب میں ہستے ہوئے کہا کہ بلکل ہم پرانے ساتھی ہیں لیکن یہ پرانے ساتھی الیکچر میں کیوں نہیں یاد آتے یہ لفظ میں لفظ آپ کو بتا رہا ہوں جو کوڑ کیے گئے ہیں کسی ذرائع سے کہنا کہ جی پھر الیکچر میں وہ چیزیں کیوں نہیں یاد آتے فیلحال پانچ آفرز رکھی گئی ہیں پانچ آفرز ہیں تو مولانا صاحب فیلحال تو راضی نہیں ہے مولانا صاحب پنجابی میں ہم کہتے ہیں انہیں دے کے لیچ نہیں آئے انہیں دے چکرچ نہیں آئے دیکھیں نا کبھی ایسا ہوا تھا جو ہو رہا ہے فلسطین کی ایک بات تھی لیکن اب تو وہ کہتے ہیں جی سیاست اتنی سو چلی ہے کہ سیاست پر بھی بات ہوئی وہ سیاست ہی تھی کرن گیس ہاں سی ہوتے اور کرن کی گیس ہاں اگر فلسطین کی بات ہوتی تو یاسر صاحب علامیہ میں مجھے وہ چیزیں نظر آتی جو میں آپ کو بتا رہا کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں اسرائیل پاکستان سے اس کی مصنوعات تو حتم کر دیں اور یار اتنا نقصان ہم نے اٹھایا ہے تھوڑا سا نقصان اس لیے بھی اٹھا لیں گے اور اس سے رب راضی ہو جائے گا اس سے رب کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے اور شاید اسی وجہ سے ہماری سارے معاملات سیدھے ہو جائیں اور اس کانفرنس جو ہو رہی ہے جو پاکستان کی شان ہے اس پر بھی اسلام آباد کے اندر فلسطین کا پرچم لگنا چاہیے اس پر بھی فلسطین کے لیے ان سب کو راضی کرنا چاہیے اس پر بھی یہ کہنا چاہیے کہ ظلم تو ظلم ہے نہ چاہے کسی ملک میں بھی ہو رہا ہو کسی اور ملک میں ایسا کسی اور مذہب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ چیخ و بکار ہوتی آپ دیکھتے کہ انتہا ہو گئے آپ دیکھتے کہ معاملہ کسی اور طرف چلا گیا ہے لیکن ہم ماں بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا تو یہ تو یہ اثر سارا کچھ ہے جہاں پہ دیکھا جائے نمبر گیم کے حوالے سے عادل بازائی ان کا تو ریفرنس جو بھیجوایا گیا تھا وہ تو منظور ہو گیا اب ایک اور ریفرنس یار یہ بریسٹر گوھر کا بھی بجوائیں گے منظور ہو جائے گا اچھا ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہو آپ کو یہ بریسٹر گوھر کا بھی بجوائیں گے تو منظور ہو جائے گا پتہ بھی ہو کہ بریسٹر گوھر جو ہے دوسری جماعت کا جو ہے چیئرمین ہے اس لیے کہ یار اس نے انہوں نے بیجنے ادھر تو سائن ہوئے پڑے ہیں کہ آیا سائن کرو کٹو بار یار مجھے ایک بات بتا دیں وہ پلوچستان کا ایک ایمین ہے کیا اس نے ان کے محالف وورڈ ڈال دی ہے بری بیعث ہوئی تھی نا کہ سزا کس بات کی آپ دے رہی ہے یہی سپریم قرآن میں بات ہوئی تھی نا کیا اس نے ان کے خلاف وورڈ دے دی ہے پتہ ہیں نا مجھے پھر اس کے خلاف ریفرنس جو بیجا گیا ہے اس کو کس چیز کی سزا دے رہے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی آئینی ترمیم پر رائے لینے چاہیے یہی قائرہ صاحب نے کہا تھا نا اس کا اختیار ہونا چاہیے اور یہی بات میرے چیف جسٹس صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں تو ایسے تو وزیر عظم تاہیات رہے گا کوئی بھی یہی کہتے ہیں نا تو پھر ریفرنس کس بات سے بھیجے ہیں اگر وہ کہتا ہے میں نے آپ کو ووٹ نہیں دینا ابھی تو ووٹ نہیں نہ ہوئے ابھی تو ووٹنگ نہیں ہوئی نا تو جب ووٹنگ ہوگی تو پھر اس وقت بات کیجئے گا نا لیکن اس کا منظور بھی ہو گیا ابھی ایک اور دیا نا انہیں چار سوات سے ان کا بھیجوائیا گیا ہے جن کا تعلق سنی اطاعت کاؤنسل سے موقف یہ اپنایا ہے کہ وہاں سے کسی نے ریفرنس بھیجوائیا سپیکر کو اور بتایا کہ یہ دیپٹی ایٹرنی جنرل تھے اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں وہاں پہ اس بات کو ظاہر نہیں کیا اور پھر اس بنیاد کے اوپر ان کا ریفرنس بھیجوائیا ہے کہ وہ دو سال تک الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہو سکتے تو انہوں نے الیکشن لڑایا اور جیت گئے ہیں تو ان کو اناحل کروایا جائے وہ بھی بھیجوائیا گیا مجھے بتائیں کتنے سال ہو گئے الیکشن ہو گئے کتنے دیر ہو گئی ہے الیکشن ہوئے فروری کے بعد سے اب تک آٹھ ماہ ہو گئے آٹھ ماہ چاہت گئی آج کے دن تک تو آٹھ ماہ جو وہاں پہ ریٹرننگ افتر تھا تو پرزیڈنگ آفیسر تھا کیا اس کو نہیں بھیجا جا سکتا تھا اور قانون اور آئین کے مطابق اس کو تو پہلے جانا چاہیے اس پہ الیکشن ٹرمین میں ایسا ہی ہے نا جہاں تک میری ناکست سی انفورمیشن وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دے اب میں اٹھ جاتا ہوں یارے کام شیئری ہو میں اٹھ کے اپلیکیشن دے دیتا ہوں کہ جراب فلاں بندہ جو ہے اس کی یہ چیز پوری نہیں ہوئے اور اس کو فلاں کر دیا جائے اس پر تو پوری انویسٹیگیشن ہوگی اس پر تو سارا کچھ ہوگا ابھی تک سپریم کورڈ کے حکم پر تو الیکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا سپریم کورڈ کے حکم پر تو الیکشن کمیشن کسی کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے اور عام شہری کی درحاث اینج بسہول کرتے رہے ہیں میں خالنا تھا پتر ہوں دیں پتہ نہیں ایسر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اس پلک میں مجھے سمجھ سے بہر ہے خدا کا واسطہ یار کچھ تو ہوچ کے ناکھل نہیں کچھ تو سوچیں اگر آپ نے فیصلہ کر لی ہے کس جمہوری نظام کو الیکشن کمیشن کے حوالے کر دے رہے اور جو نہیں مانتا اسے گرا دے رہے چلے مان لے کے پی کے اس بندے کو آپ نحل کر دیں گے پھر الیکشن ہی کروائیں گے نا تو کے پی کے میں کون سے آپ نے دودھ کی نیرے بہا دی ہیں اس فاقی کو امت رہے کہ وہاں پہ یہ جی جائیں گے کیا کریں گے کال یہ بیعی دیتے ہیں جناب علی امین گھنڈاپور کا پھر پرسوں یہ بیعی دیتے ہیں اسطح کیسر کا پھر اس کے اگلے دن بیعی دیتے ہیں جناب وہی سے شیر افضل ماروت کا پھر پھر کہتے ہیں جناب اس کو بیعی دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جناب فرانے کا اس کو بیعی دیتے ہیں وہ کیا کریں گے یار گلیاں ہوئی انسونیاں تو بھی کلائی آر پھرے بے ہی تو سب کو یار اس کو لائیں سب کو ایک ٹرک میں ڈالیں ڈال کے انہیں کہیں گے یہ الیکشن کمیشن کا دفتر ہے اور الیکشن کمیشن جنتی کرے ان کی نکلے بعد محمد فلاں آہ نکلے جی ناو یاسر شید باہ نکلے رانہ زیم باہ نکلے فلانہ بندہ باہ نکلے نہ ہے نہ ہے نہ ہے وہ ایک لہا دیو رہا انہوں کر کے پھر نوی الیکشن کرا دے کیا ہوگا یا نہیں الیکشن پھر یہ جی جائیں گے لگتا فارم سنتالی کو پین ایک پندرہ بھی دی ایزافی پڑے وہاں ہاں من لگتا بچگے تھا نا کیا یار یہ میری سمجھ سے باہر ہے ایک طرف ہم سب بات کرتے ہیں اس ملک کے اندر آئین کی اکمرانی قانون کی اکمرانی اور اس ملک کے اندر امن ہو لیکن امن ہو یا نہ ہو انہوں نے ملک کا جو بیرا غرق کرنا ہے نا اس طرح جاپس کی لڑائیوں سے وہ کر کے رہیں گی وہ اس سے اور کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ مجھے محفوظ نظر نہیں آتی یا سر سام بلکہ انہیں اطلاع دیں کوئی چالی بس جاس اور جو ہے بلکہ جتنے لوگ پکرے جاتے نا کسی بھی کیس میں وہ سب نوہ نحل کر دے داکہ میاں صاحب کے ساتھ کو پچاس ساتھ تو ہونا ایسا کہنے والے کہ مجھے کیوں نکالا آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا قصور یہ ہے کہ اکامہ یہ ہی کہتے ہیں نا مجھے بتائیں ایک ملک کا وزیر اعظم ہے اس کو کیا ضرورت پر یہ اکامہ بنا نہیں کی جی وزیر اعظم ہے ملک کا کسی اور ملک یہ وہ شہریت اکامہ شہریت ہی ہے نا یا وہاں کے نوکری ہے نا کیا ضرورت ہے بھئی منہ پتا ہے نا پاکستان میں وزیر اعظم کا بعد میں کیا ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے وہ اس پہ تو آپ نے اس کا سارا کچھ معاف کر دی ہے سارا کچھ ٹھیک کر دی ہے تو یہاں پر کہا ہے جب بھائی بھی اگر اس کی دو سن مدد ختم نہیں ہوئی تھی تو مجھے اس سے بتا دیں کہ اس وقت جب وہ الیکشن لارا تھا تو اس شہری کو اس وقت پتا نہیں تھا اس وقت میں ٹنننگ افسر کو اپلیکیشن نہیں کہی تھی جو مدد مقابل ہے اس میں پورا کچھا چھٹا کھولا ہوتا ہے تو اس کو بھی پتا نہیں تھا یہاں پر تو طریقہ بدائش اور بتائی کے نام کو بھی بتا ہوتا ہے ڈاکٹر کے کلینر کا بھی بتا ہوتا ہے یا پر تو مٹھائی کی اس کا کنس کی اس کا بھی بتا ہوتا ہے یہاں پر جس نے کتنے پیسے دی اس کا ی بتا ہوتا ہے جس کا چھٹا کٹا کھول اس کو الیکشن میں کھرا گھر دو ایسی ہے بس خردیاں ہویایں نسونیاں؟ تھوڑی سی دیر ہو گئی پتہ وت teeth ہوں گئی پتہ ہے محال ہوتے یہ دیر ساری ہونی ہونے ہیں جدہ آئینی ترمیم آنے ہیں سارا کچھ ادھو ہی ہونے ہیں اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا ہے نمبر ان کے کم کر کے انہیں کیا فائدہ ہوگا ہے انہیں تسکین پہنچتی ہے اچھا بیسے ہی تھنڈ پہنے ہیں انہوں نے تھنڈا پہنے دیئے ہیں جنہاں باچوڑا دے گلے پہنے دیئے ہیں جسنا چاہاں میرے گلے پہیئے ہیں انہوں نے تو دیر تکلیف کہنے دی بھائی ہے تمہیں جان کے یاسر صاحب تمہیں جان کے ہو جی کل کر دی ہوں کہ میں سچ ہوچ کے ایسا کہ نہیں وہ خدا دی قسم میں بھری تکلیف ہے لیکن تمہیں جان جان کے نہ ہو جی کلان کر دی ہو کہ میرے اندروں غصہ نکلے ساراں کچھ تھوڑے سے سانسوں کی توقف کے لیے ہمیں ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اسی سیازی بندر میں بات ہوگی کہیں نہیں جائے گا سٹے بڑا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین موجودہ صورتحال کے جس میں پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آئینی ترمین وقلہ تحریک اور مولانا کمان جانا یہ وہ سوالات ہیں جس کے اوپر آئیندہ کا مستقبل جو ہے وہ ریلائے کرتا ہے لیکن اس سارے منظرنامے میں اگر آئینی ترامین کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں تو کس کے موقف کی تائید ہے یا کس کے موقف کی تردید ہے مولانا کی آج ہونے والی ملاقات سے آؤٹکم کیا نکلے گا پاکستان تحریک انصاف کو اس زمن کے اندر کیا تحفظات ہیں یا مولانا سے کیا امیدیں وابستہ ہیں اور پھر آنے والے دنوں کے اندر اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو وہ کن جماعتوں کی ہوگی یا جماعتی تحریک ہوگی یا سہ جماعتی تحریک بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں جماعت اسلامی کو بھی ساتھ لے لیا جائے لیکن آج کے ایونٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا شامل نہ ہونا اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے اور بہت سارے لوگ اس پر بات کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں اسی بارے میں ان کا موقف بھی جانیں گے کہ کن وجوہات کے باعث فلسطین کے موقف کے اوپر اے پی سی میں شرکت نہ کر سکے اور جو مین ٹیئر لیڈرشپ ہے اگر وہ منظر عام سے غائب ہے تو کن حقائق کی وجہ سے اور پریشر کتنا ہے آئینی ترمیم کی وجہ سے سیکرٹری طلاد پاکستان تحریک انصاف شیخ وقا سکرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے شیخ وقا سکرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شیخ وقا سکرم صاحب بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آج اے پی سی تھی چلیں آپ منتخب نمائندے نہ بھیجتے میمبر نہ بھیجتے آپ کو تحفظات تھے کوئی نہ کوئی ایک رہنما تو چلا جاتا پاکستان تحریک انصاف کا چلیں فلسطین کے معاملے پر نمائندگی ہی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں پچھلے دو دنوں سے دہشت گرد کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت نہیں ہے یہ دہشت گرد ہیں یہ انتشاری ہے جب یہ ہمیں ایوان صدر سے اوفیشل دعوت نامہ ہمارے پارٹی کے چیئرمن کو بھیجتے ہیں تو اٹلیسٹ میرا خیال میں یہ لوگوں کو تسلیح ہو جانی چاہیے کہ یہ کہتے کیا ہے اور کرتے گئے ہیں اور بیسیکلی حقیقت کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ کیا گیا چیئرمن کی طرف سے اے پی سی کو نہ اٹینڈ کرنے کا وہ بلکل ٹھیک تھا اس لیے کہ ہمارا موقف اسرائیل کے حوالے سے فلسطینیوں کے حوالے سے بڑا واضح ہے جس وقت پچھلے ہفتے حافظ نریم اور عیمان صاحب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہفتہ جو غزہ کے حوالے سے منانے کا ذکر کیا اور ساتھ کی پروٹیسٹ کا ذکر کیا ہم نے بہر نکل کے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور فلسطین کے موقف پہ ان کی بھرپور حوایت کا اعلان کیا اور کل رات ہم نے اپنے تمام برکز کو یہ کہا کہ پاکستان کے ہر حصے میں جہاں جماعت اسلامی فلسطین کے حوالے سے احتجاج کرے گی ہم اس کی توسیق کرتے ہیں اور ہم اس میں شامل ہوگے اور بہت سی جگہوں پہ جہاں جہاں ممکن تھا پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے نکل کے اس احتجاج میں شامل ہونا وہ شامل ہوئے یہ جو ایک ڈراما ای بی سی فلسطین کے حوالے سے رچایا گیا ہے ہم اس میں اس لیے شامل ہونا ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ جو حکومت فلسطین کے احتجاج کے حوالے سے لوگوں کو ڈی چاک سے گرفتار کرتی ہے ایک سینیٹر کو گرفتار کرتی ہے ایف آئی آرز دیتی ہے ان کے جھنڈے چھیندی ہے اس کی بیوی کو اریسٹ کرتی ہے یہ ہے ان کا اصل چہرہ اور وہ جو ایک ڈراما ہے مطلب پریکٹیکلی میں نے ابھی دو تین جو ایکسپرٹس ہیں فورن ایفیرز کے میں نے ان کو سنا they are totally isolated ان کی پریکٹیکل کوئی فورن آفیس کی فورن پالیسی نہیں ہے فلسطین کے حوالے سے کیا ان کی انپورٹ ہیں اب مطلب اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ پارٹی ریڈرز کو بلا کے باہر یہ سڑکوں پر فلسطینیوں کے حق میں بات کرنے والے کو گرفتار کرتے ہیں اندر یہ صرف لوگوں کو صرف اس طرح جس وقت احتجاج ہو رہا ہے اس احتجاج کو نیوٹلائز کرنے کے لیے ایک ڈعویٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے کل رات ہی اعلان کر دیا تھا توسیق کا جو ہم نے ہفتہ پہلے حمایت جماعت اسلامی کی کی تھی ہم فلسطینیوں کے شیئر وقاط سکرم صاحب آئینی ترمیم آپ کی اطلاع کے مطابق کب یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے کتنی ارکانیں سملی ہیں جن سے آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان حکومت کا دعویٰ ہے کہ نو کا حنصہ ہمارے پاس ہے جو ہم نے پی ٹی اے یا سنی تحاد کونسل ان کا ان کے لوگوں کو ہم نے یہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ فرادی اے جھوٹ بولتے ہیں نو سیٹھے تو انہوں نے اس رات بھی خالی رکھی تھی جب تین رات انہوں نے بندوں کو جگائے رکھا پارلیمنٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا اور ان سے نمبر پورا نہیں ہو رہا تھا میرے بھائی اگر ان کے پاس نمبر پورا ہوتا تو آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہوتی کیونکہ آئینی ترمیم پاس نہیں ہو رہی اجلاس نہیں بلائے جا رہا ان کے پاس ممبر پورے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ممبر پورے ہیں ہمارا سب سے رابطہ ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو بھی ابھی یہ رام نہیں کر سکتے نہ کر سکے ابھی تک سو فار ہماری اطلاع یہ ہے کہ اچھا شیخ فقا صاحب اگر آپ کے نمبر پورے ہیں اور کوئی بندہ نہیں ٹوٹرا تو پھر یہ حفظ مات تقدم روپوشی کیوں 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 نہ ہو سر جب ہمیں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے نکاہ پوشوں کے دروپ پارلیمنٹ کے اندھیرے سے جو ہے وہ اندھیرے میں اٹھا لیا جاتا ہے ہمارے پانچ چھے بندے جب انہوں نو سیٹے خالی چھوڑی تھی اس وقت بھی پنجاب ہاؤس میں زبردستی رکھے گئے تھے ایک ایم این اے کی بیوی اور بیٹی کو اٹھایا گیا ہے دو ایم این اے کے بھائیوں کو اٹھایا گیا ہے ان کو روپوش نہ کریں ان کو سیف نہ کریں ہمارے ورکرز نے ہمارے دوستوں نے آپ میڈیا والوں نے آپ دو تین ہفتے پہلے کے پروگرام اٹھا لیں کہ جی آپ اپنے ایم این اے کو سیف کریں آپ اپنے ایم این اے کو پروٹیکٹ کریں ان کو سیف کرنا ان کو پروٹیکٹ کرنا ان کو گرانٹ انڈرگراؤن کرنا ہی ہماری ذبہ داری تھی پارٹی کی تو کوئی ایسا نیا کام نہیں ہوا پاکستان میں جب ہمیں دیکھیں جس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کو ٹارچر کریں گے وہ انسان ہے نا جی اس کو اس کو بلیک میل کریں گے اس کے کاروبار بند کریں گے میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ آج میری جو میری فیکٹریز تھی میری فیملی اونڈ ان تمام فیکٹریز کو آج سیل کیا گیا ہے میرے پیٹرل سٹیشن سے پہلے دو وہ دو ہم نے ہائی کورٹ کے آرڈر سے کھلوائے کل چارے تین اور بند کر دیے گئے ان کو سیل کر دیا گیا ہے میرے لوگوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ انہیں کہے کہ مجھ سے رابطہ کریں میرے جتنے کاروبار میری جتنی فیملی اونڈ بسز ٹراسپورٹ کمپنیز ہیں کل پرسوں سے ایک شدید قسم کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ایم این ایز کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے ان کے دوستوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے ملازموں کو تنگ کیا جا رہا ہے ان کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں تو شیخ صاحب اکل ملا کے پاکستان تحریک انصاف میں آنا آپ کو کتنے کا پڑا ہے چڑھو جی جب بندہ ملک صدھارنے والوں کے ساتھ ملک میں تبدیلی لانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ قیمتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں یہ قربانی اور جذبیں دیکھے جاتے ہیں اگر ہر چیز بھی چلی جائے اور پاکستان کے صدھار یا تبدیلی میں ہمارا حصہ ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہ قیمت بھی گوش نہ ہوگی شکل شیخ صاحب پھر ہم یہ سمجھیں کہ آئینی ترمیم پچیس تک نہیں آ رہی چھا بالکل میں تو نہیں آنی چاہیے نہیں ہم تو اس کی پوری طریقے سے رکاوٹ کر رہے ہیں جو ہم سے ہو سکتا ہے آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑے ہیوڈ پروٹیسٹ اتنی بڑی بڑی موبیلائزیشنز اتنی قربانیہ اتنا ورکر گرفتار کرایا اور تے اور ساڑا چیف منسٹر جو ہے آپ یہ دیکھیں گے ایک ای پی کے ہاؤس پہ جو حملہ جو دھاوہ جو رینجرز جو اسلام آباد کولیس آئی وہ بھی تو اسی آئینی ترمیم کو کروانے کے لیے تھا نا ہمیں زدوکو کرنا ایک دوسرے صوبے کے سامنے وفاق کا کھڑے ہو جانا وفاق پہ وفاق کا صوبے پہ حملہ کرنا یہ سب کس لیے تھا اسی آئینی ترمیم کے لیے تھا تو شیخ صاحب میں پھر وہی ارز کر رہا ہوں کہ آپ کی اطلاع کے مطابق ان کے باست سکور پورا نہیں ہے میرے پاس بھی میرے پاس بھی انفارمیشن ہے کہ ان کے اندر سے بھی لڑائی شروع ہو چکی ہے بلاول کو نون لیگ بھی کامیاب دیکھنا نہیں چاہتی نون لیگ کو بلاول جو ہے پسند نہیں ہے اور بلاول کو نون لیگ پسند نہیں ہے کوئی ایسا بھی معاملہ چاہ رہا ہے میں دوسرے دیکھنا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھٹو صاحب تیہتر کے آئین کے وہ تھے اور آج تیہتر کے آئین کی روح بھی کام پر رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ آئین کے بیسک سٹرکچر کو ہی تباہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کون کر رہا ہے بھٹو کا نواسہ کر رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو کہا گیا ہے کہ بھئی ہے اس عواز شریف نے اسی ہم کر دیا گے تیہترین وہ اسی مزیراعظم بنا دیا گے یہی سٹوری ہے سر اور کیجئے تو آج میاں نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب سے جو ملے تو آپ کو کیا لگتا ہے پرانی قربتیں جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ فائدہ ہوا ہوگا اور جلد ہم دوبارہ مل رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب سے میرا خیال میں جو نئی محبتیں ہیں وہ مولانا کے لیے زیادہ سود من ثابت ہوگی اس میں عزت بھی ہے اور مولانا تکڑے آدمی ہے جتنا پریشن مولانا کے اوپر ہے ہمیں اندازہ ہے یہ وہی ہے جو اس کو سسٹین کر رہے ہیں اچھا آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نہ کسی جلاس پہ جائیں گے قومی اسمبلی کے نہ سینٹ کے دونوں کے نہ کس کمیٹیوں میں یا آپ کی کوئی نہ کوئی ٹیم جو ہے وہ دونوں جلاسوں میں ضرور جائے گی تاکہ چیک کیا جا سکے کہ کسی بندے کا کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا سر بائیک آٹ جو ہے وہ اصد کیسر صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا جس وقت کے پی کے ہاؤس کے اوپر اٹیک ہوا اور چیف منسٹر کو جو ہے انہوں نے کنسٹینٹ کیا جو ساری کہانی ہوئی آپ نے چیف منسٹر کی سٹوری سنی ہے اچھا اس کے بعد جو کیسر صاحب تھے جس وقت چیف منسٹر صاحب نہیں سامنے نظر آ رہے تھے تو اصد کیسر صاحب نے وہاں جا کے پولیٹیکل کمیٹی کے ڈسویرن کے مطابق یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے یہ معاملہ اسی طرح رہے گا تو ہم بلکل بائیک آٹ کریں گے اور کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنے گے اچھا چیف منسٹر کی جو گفتگو تھی کل ان کے انکشاف کے بعد وہ کڈنیپنگ اور اریسٹ والے موقف سے پیچھے اٹ گئے نہیں نہیں کیوں کڈنیپنگ کے موقف سے کیسے جن لوگوں نے لاب پڑا ہے دیکھیں جیسے انہوں نے جو انہوں نے وہاں پہ بتایا انہوں نے یہی بتایا نا کہ وہ خان صاحب کے حکم پہ ڈی چاک پہ پہ پہنچے وہاں پہ پہنچے جہاں کہا جاتا تھا کہ چڑیا پر نہیں مار سکے گی وہ اپنے ہزاروں رہوں کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچ گئے اور جس وقت وہ وہاں پہ کے پی کے ہاؤس گئے اور وہ فریش ہونے کے لیے وہاں پہ گئے تو چیف منسٹر جب اس کو کر دیا جاتا ہے تو لیگل لینگویج میں کسٹرینٹ اماؤنٹسو کیڈنیپنگ وہ اگوا ہے آپ کسی بھی لیگل اسے آپ مشورہ کر لیں آپ کسی جج کے پاس چلے جائے تو وہ اگوا ہی گنا جاتا ہے اور جب تک وہ سامنے نہیں آئے ہم تو یہی سمجھتے رہے نا کہ وہ اگوا ہے اور اس کا اپنے قائد سے وعدہ تھا کہ پہنچنا ہے وہ ڈی چاک پہنچا اس نے وعدہ پورا کیا جو کہتے تھے کہ چڑی پر نہیں مار سکتی وہاں پہ آ کے ہزاروں کارکن بیٹھے پی ٹی آئے کے اور اس کے بعد کی سٹوری وہ بھی ان کی وجہ سے تھی انہوں نے اس کو کسٹرینٹ کیا انہوں نے اس کو مجبور کیا شک صاحب شک صاحب شک صاحب ایک فیصد لگا لیں ایک فیصد اگر آئینی ترمیم پیش کی جاتی ہے اور آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے اگر ایک فیصد ایک فیصد میں کہہ رہا ہوں پھر آپ کی جماعت کا لائے عمل کیا ہوگا سر ہماری جماعت تو تحریک میں ہے ہماری جماعت تو ریسٹ کر رہی ہے ہماری جماعت تو اٹروسٹیز کا آپ نے فلسطین کا ذکر کیا نا یہ تو ہمارے ساتھ اس وقت حکومت وقت فستائی حکومت وہ ٹیٹمنٹ کر رہی ہے جو اسرائیلی فلسطینیوں کے ساتھ کا ہمارے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اول تو اللہ تعالی کی ذات سے اللہ کی ذات بڑی ہے خیر کا گمان رکھنا چاہیے اللہ تعالی کہتا ہے کہ جیسا گمان بکھو گئے میں تو میں وہی دوں گا تو ہماری پوری ایفورٹ ہے کہ یہ نہ ہو لیسے جونگلی ون پرسنٹ آپ کہتے ہیں تو سرر ریجسٹنس جڑی ہے that must go on the fight must go on people will keep standing keep coming out بار بار آہیں گے بار رہا آہیں گے آپ ماریں آپ پکڑیں آپ جلوں میں ڈالیں وہ آہیں گے وہ لڑتے رہیں گے جب تک ایک آدمی بھی برہان خان کا چاندنے والا بیٹھا ہوا ہے تو وہ آتے جاتے رہیں گے سر وہ اپنا پارٹ پلے کرتے رہیں گے وہ خاموشی سے نہیں but it's not you know وہ کہتے ہیں کہ it's better to light a candle than keep cursing the dark so we'll keep lightning the candles جو سر وہ جو این اے چار سے سوہیل سلطان صاحب ان کے خلاف ایک ریفرنس سپیکر صاحب کو پہنچا ہے کہ یہ deputy attorney general تھے اور دو سال کے اندر اندر یہ election بھی لڑڈ آئے اور جیت گئے ان کو ناہل کروایا جائے اس بارے پی ٹی آئے کا موقف کیا موقف یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار کوئی نہیں ہے speaker کے پاس کوئی کسی کو ناہل کروا سکے just a post office اسے کوئی چیز بھیجیں گے تو کوئی letter لے کے وہ آگے ہی بھیج سکتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ یہ nonsense وہ ہے اس لیے کہ جب انہوں نے election لڑا ہم اس وقت بھی زیرہ عطاب تھی یہ سارے جو فستائیت تھی وہ ہمارے پی ڈی ایم کی حکومت تھی آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا چیم منسٹر کون تھا پرائم منسٹر کون تھا وہاں پہ ایک ٹائم ہوتا ہے اعتراض کرنے کا اور اس کے بعد course موجود ہے nonsense بات ہے میری سوید سلطان صاحب سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جب یہ کچھ چیز materialize ہو جائے گی تو پہنے وہ اپنا جواب دیں گے انہوں نے اس الزام کو رد کیا اب آگے کب تک آپ کوئی برا فیصلہ آپ کی جماعت کی طرف سے اس conference کے بعد آئینی ترمیم آنے کے موقع پر یا پھر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وقلہ تحریک اور آپ کٹھے کوئی move چلائیں آپ نے دیکھا کہ آج وقلہ کا کتنا بہترین زبردست قسم کا convention ہوا ہے turn out کیا تھا اور speeches آپ نے سنی ہوں گی sentiment سنے ہوں گے یہ تحریک ہے آہستہ آہستہ احتجاج آپ کو دیکھ لیں افتخار چوری صاحب کے انگیز جو ہوا تھا momentum آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور لوگ اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں یہ جو احتجاج ہوتے ہیں ان میں ایسے ہی ہوتا ہے کئی دن اچھے کئی دن برے آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب کا دھنہ تھا تو کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ دھنے میں بلکل حاضری کم ہو جاتی تھی اور پھر حاضری زیادہ ہو جاتی تھی وہاں بھی اس وقت وہ جو ہمارے دوست آنکر کے ہی ہمیں پسند نہیں کرتے تھے وہ جس دن حاضری گھٹوں دی تھی اس دن انہید ہو جانی تھی تو ایک آدمی علی عمین خان جو ہے وہ ہزار ہاں بندے لے کہ کئی گھنٹوں کی مسافت اور جبر ظلم اور شیلنگ برداز کر کے موبل آئیڈیشن کر کے یہاں پہنچا اس نے کہا گئے بھئی میں آ گیا ہوں خان کا وعدہ تھا میں یہاں پہنچ گیا یہ دیکھو کہ اب وہ اس کو کیا ٹرن دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے لوگوں کی توجہ نہیں ہٹ گئے آپ کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ کچھ طرح ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے ہمارے لوگ پہ تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن اس وقت ہو رہا ہے بدترین کریک ڈاؤن ہو رہا ہے چیزیں ری گروپ جلدی ہو جائیں گی فالی ہو جائیں گی ابھی بھی آج بھی انہوں نے پکڑے ہیں وہاں سے بندے ہمارے یہ ڈی چوک کی طرف جاتے ہوئے کہ تسی اتنی مارکوٹ کر لیں بندے پھر بھی آ رہے ہیں نا ڈیلی آ رہے ہیں نا اعتجاج تو کال آف نہیں کیا نا میں کہتا ہوں دس بندے بھی ڈیلی آ رہے ہیں سو بندے بھی ڈیلی آ رہے ہیں ہزار بندے بھی آ رہے ہیں نا توڑی گدھر بھکی تو کوئی پچھے رکیات نہیں ہے تو انسان بڑھو یار اس کونسٹیوشنل رائٹ ہے اعتجاج کرنا لوگوں کو کرنے دو کیا قلعہ بنا دیا اسلام آباد کو تم لوگوں نے کنٹینرز لوگوں کے پاس آئینی حقوق ہے استعمال کرنے دینا چاہیے اور پھر یہ اتنے جبر کے باوجود بھی اگر لوگوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو سمجھنا چاہیے بہت شکریہ ہے شیخ وقاص اکرم صاحب اس حوالے سے اپنا ولی ناظرین دیگر اشیز پر بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا شاہد راز بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین موجودہ صورتحال جس میں آج ایک امید کی کرن پیدا ہوئی تھی بیٹ کے بعد کر سکتی ہیں چاہے وہ پاکستان کا مسئلہ ہو یا بین الاقوامی سطح کا مسئلہ ایک آواز بلند ہو سکتی ہے لیکن آج کے اس منظرنامے میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کچھ دیر پہلے شیخ وقاص اکرم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک طرف وہ ہمیں دہشتگر جماعت کہتے ہیں پھر ہمارے باننگ کو انویٹیشن بھی بھیجتے ہیں اگر یہی ان کی انٹینشنز ہی کیوں اس سے پہلے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو کے فلسطین اور اسرائیل کے موقف کے اوپر اپنی واضح جو ہے وہ گائیڈ لائن دے چکے ہوئے ہیں اپنا نیرٹیف بیان کر چکے ہوئے ہیں تو اس معاملے کو لے کے آنے والے دنوں کے اندر اگر ٹیول ٹاک ہوتی ہے تو کس سمت کو جائے گی آج مولانا کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے نتائج کیا نکلیں گے آئینی ترمیم کے حوالے سے نمبر گیم کس حد تک پوری ہو چکی ہے پاکستان کے معاشی منظر رامے کو آگے لے کے جانے میں جو چیلنجز درپیش ہیں اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر حنوما ناصر حسین شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا زبائی وزیر ہیں سن کے شاجی بہت شکری آپ کے وقت کا کیسر احمد شیخ صاحب وفاقی وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں شیخ صاحب آپ کبھی مشکور ہوں سب سے پہلے ناصر حسین شاہ صاحب آپ کی طرف آوں گا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے آج کے دن جو اے پی سی تھی اس اے پی سی میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف کہ ایک طرف آپ ہمیں دہشتگرد کہتے ہیں دوسری طرف آپ ہمیں انویٹیشن بھی بھیجتے ہیں موقف ایک رکھیں موقف دو نہ رکھیں اور اسی کی وجہ سے ہم نے آج اے پی سی کے اندر شرکت نہیں کی ان کا یہ موقف اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں بس اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد دیکھیں آج کی اے پی سی جو ہے وہ بہت اہم تھی اور ہم سب مسلمانوں کے لیے سب سور پر جو ہے ایک قیرت کا مقام ہے کہ وہاں پہ ہمارے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے وہاں پہ جس قسم کے ستم ڈائے جا رہے ہیں تو پھر نہ صرف غزہ بلکہ اپنے لیبنن اور ایران اور یمن تک بھی انہوں نے وہاں پہ بھی حملے کر رہے ہیں آج اے پی سی جو تھی وہ ایک بات اور میں ضرور آپ لوٹ کریں کہ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے تھی اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھی ہم نے آپ کے آپ اس بات کا اندازہ شاید نہ لگا سکتے ہوں یا لیکن وہ لوگ ضرور اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ آج کی اے پی سی میں آپ نے اجاز الحق کو بھی دیکھا ہم تو ہمارے لیے کتنا ایک وہ یہ سٹیپ لینا لیکن ظاہر ہے وہ اگر کسی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو ہماری مجبوری تھی لیکن ہم نے اگر ان کو کوئی دعوت دی تو پاکستان جو ہم سب ہیں ایک اپنی ایک جگجیتی دکھانے کے لیے کہ یہ پوری دنیا پہ یہ بات واضح ہو خاص طور پر اسرائیل اور ان کی جو سپورڈ میں امریکہ ہے کہ سب لوگ ایک پیچ پہ ہیں تو آپ کو اس کا اندازہ لگا لینا چاہیے اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی ایک پلٹیکل پارٹی کے سمجھتے ہوئے اس کی لیے دعوت دی گئی تمام تر اخصلافات کے باوجود ان کو اس میں ضرور شرکت کرنا چاہیے تھی کیونکہ وہ ایک ہم سب کا مقصد ایک ہے لیکن اب میں ان پر ویسے تو الزام نہیں لگاتا نہ ہی کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جس طرح سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ پلانٹڈ تھے خان صاحب جویش لابی کے اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ سینیٹر امریکن سینیٹرز جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ غزہ اور ان کے خلاف ہر چیز کرتے ہیں وہ خان صاحب کی سپورٹ میں لکھ رہے ہیں اسرائیل کے بڑے جو اخبار ہیں جو ان کے اثنٹک سمجھے جاتے ہیں کہ جو وہاں کے نیوز ہے اس میں خان صاحب کی تعریفیں آتی ہیں یہ اور پھر وہ جو فارن فنڈڈ ہے اس میں سب سے زیادہ فنڈز جو ہیں وہ بھی وہاں سے آتے ہیں تو اس کو بھی مدنظر رکھا جائے لیکن آج انہوں نے وہ جو ایک داغ ہونے کا موقع تھا وہ گما دیا کہ آج کیا ان سے کسی امنڈمنٹ پہ بات ہو رہی تھی کہ آج ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ آ کے جی جو فیڈل گورنمنٹ ہے یا جو گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں ان کو سپورٹ کریں چلے ان کے الائیس سے نا آج میں بڑا خوش ہوا ان کو دیکھ کے ایم ڈبلی ایم کے جو صاحب ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے علامہ ناصر صاحب جی بلکل آئے بہت اچھا کیا انہوں نے ان کے بھی تو ویسے اختلافات ہیں نا ہمارے ساتھ تو ایم کیوں کی محبت ان کی پی ٹی آئی کی محبت میں گرفتار ہیں ہمارے علامہ صاحب جو ہیں ذاتی طور پر تو میں بڑا ان کا اعترام کرتا ہوں لیکن انہوں نے بھی شرکت کی نا وہ تو ان کے الائیس ہیں تو اس لیے پاکستان تحرین کے انصاف کو بھی شیخ صاحب آپ سے سوال تو رانہ صاحب کرتے ہیں لیکن رانہ صاحب ابھی کچھ دیر پہلے ان کی طبیعہ جو ہے وہ ناساز ہوئی ہے مجبوراً انہیں اٹھ کے جانا پڑا ہے آج کی اس موقع کیوں پر کیا سمجھتے ہیں کہ اے پی سی سے پہلے جو ملاقات ہوئی مولانا سے اس ملاقات میں مولانا کا جو موقع ابھی ماضی قریب میں دکھائی دے رہا ہے آئینی ترمیم کو لے کے کیا اس موقع میں نرمی آئی ہوگی میاں صاحب کی طرف سے بات کیے جانے کے بعد یا پھر وہ اپنی بات پہ اٹھل ہی کھڑے رہے ہیں کیا ذرائے بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے رانہ عظیم صاحب کا مجھے بتایا مجھے تشویش ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دے آمید کیونکہ ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ پروریام سے ہی اٹھ کے گئے ہیں تو جو سوال آپ کا ہے دیکھئے ناظر شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کی بات کر دی کہ آج کی اے پی سی صدر صاحب نے صدر آسفید اغداری صاحب نے بلائی تھی اور اس میں کسی کا کوئی سیاسی اختلاف والی بات نہیں تھی ایک ایسے مقصد کے لیے کہ پورے مسلم امہ اس پہ اتجاج کر رہی ہے اور فلسطین میں جو صورتحال ہو رہی ہے اور ابھی بڑھ کے آگے یمن اور آگے ایران اور سب اس جنگ کے غلبے میں آ رہے ہیں اور بڑے مسلمانوں کے خلاف تکالیف ہو رہی ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے اور بچوں کو اور تو یہ تو سب جانتے ہیں تو ان سے ان کے ایک تفض دینے کے لیے ان کی سپورٹ کرنے کے لیے ان کو یہ ان کے ساری دنیا اس وقت بات کر رہی ہے پوری دنیا یورپین ممالک میں اور امریکہ میں جو عوام کی لابی ہے وہ عوام تو پورا فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہے اور یہ جنگ کو بند کروانا چاہتے ہیں ہر جگہ سے پوری یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اب اس موقع پہ پی ٹی آئی نے یہ گوان دیا جو اس کی اپورچنیٹی تھی اس نے گوان دی یہ کیوں ترسر دے رہے ہیں پہلے تو یہ ترسر تھا کہ جب بھی ملک ترقی کرنے لگتا ہے تو آ کے دھرنے دے دیتے ہیں دولار چودہ میں چین کا صدر آ رہا تھا اور بہت اہم گفتگو ہونی تھی اور معاملات تیہ ہونے تھے تو انہوں نے دھرنہ دے دیا ابھی آئے ہوئے تھے ہمارے ملائشیا کے وزیرا آدم تو اس موقع پہ بھی اور آگے شنگائی کانفرنس ہو رہی ہے اور آج یہ فلسطین کی کانفرنس ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ یہ کوئی دیکھیں اس وقت تو کانفرنسوں میں وہ بھی ہماری انمیٹیشن پہ کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی بات نکل سکتی ہے ٹھیک ہے وہ کانفرنس کے لیے آ رہے ہیں اس کے لیے آ رہے ہیں کوئی شنگائی کی جو یکجیتی کی اور ان کی تندیم ہے اس کے لیے تو مقصد یہ ہے کہ یہ اس موقع پہ ان کا کھل کے مخالبت کر دینا تو یہ اپنی ووٹ بینک کو دائر کر رہے ہیں پھر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے سپورٹ نہیں کر رہے شیخ صاحب میں نے جو بات ٹھیک ہے آپ کا یہ موقع سٹینس بلکل کلیر ہے لیکن میں نے وہ بات مولانا فضل و رحمان صاحب کے حوالے سے کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج ملاقات میں بات چیت تو ہوئی ہوگی کیا کوئی نرمی آئی ہوگی آئینی ترامین کے حوالے دیکھئے مولانا فضل و رحمان سے ہماری بات چیت رہتی ہے پہلے صدر صاحب بھی ان کے پاس گئے وزیرا صاحب بھی گئے موسن نقوی بھی ان کے پاس گئے اور ہم ان سے پورا کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی فیصلہ تو نہیں مجھے بھی نہیں پتا کہ آئینی ترمیم کون سی ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسی طرح ہے جیسے بجٹ آنا ہوتے ہیں تو بجٹ سے پہلے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک چیز تیہ ہوتی ہے پھر اسمبلی میں اس کی اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ابھی تو ہمارے کابینہ کے پاس بھی نہیں آیا کیونکہ اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی ہم آپ اس میں کمپرومائزز کر سکتے ہیں اس میں ترمیم ہو سکتی ہے جو کچھ بھی ہمارے ذہن میں ہے لیکن وہ اس کا مولانا صاحب کا اپنا پوائنٹ اپ یو ہے اور ان کا رائٹ ہے ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں چلے وہ جو کوششیں ہیں وہ کوششیں کس حد تک جو ہیں وہ سمر دکھائیں گی ہرائے گا جائیں گی ناصر حسین شاہ صاحب جس طریقے فیڈرل منسٹر ہے شیخ صاحب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے خود نہیں پتا کہ آئینی ترمیم ہے کیا کیا آپ کو پتا ہے آئینی ترمیم کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ 23 نکاتی سننے میں آیا کہ مولانا نے اپنا مساویدہ تیار کیا ہے تو کیا پیپلز پارٹی کا کوئی اپنا ڈرافٹ ہے یا حکومت کی طرف سے جو ڈرافٹ ہوگا اسی پہ سر تسلیم خم دیکھیں میں ارز کر رہا تھا کہ یہ پروسس شروع کیا گیا تھا اور مولانا صاحب کبھی جو پوائنٹس تھے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پوائنٹس اور پھر ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی پوائنٹس تھے جن کو سامنے رکھ کر یہ جو بھی ڈیلیگیشنز ہیں جن کی ملاقات ہو رہی ہے آپس میں ڈسکشن ہو رہا ہے کہ کون سی چیزوں کو رکھا جائے کون سی چیزوں کو نکالا جائے اور بلکہ مولانا صاحب نے تو پی ٹی آئی کے لیے بھی کہا کہ ان کو کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں ان کا تو آپ کو طرز سیاست کا علم ہے کہ وہ کسی چیز میں آنا نہیں چاہتے تو یہ تو اب ان کی اپنی مرضی لیکن یہاں پہ ہو رہا ہے ڈسکشن اور میں کہلز کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا استانس بالکل واضح ہے ہم تو میسا کے جمہوریت میں جو چیزیں تھی انہیں کی بات کر رہے ہیں پھر ہمارا جو منشور ہے جو الیکشن میں بھی ہم نے دیا اس میں بھی یہ کونسٹیشنل کوٹس ہیں یا ان کا طریقہ کار ہے دیگر چیزیں ہیں وہ سب اس میں وضاحت سے ہیں کچھ اس طرح کے ضرور پوائنٹس ہوں گے جس پہ ہمیں تحفظات ہیں جن کے لئے ڈسکشن ہوگا اور وہی بات لائی جائے گی متفق ہوں گے تو میں تمہیں ہوں کہ بہت جلد ان چیزوں پہ عمل ہو جائے گا اور پھر وہ مختلف جو اسپیکولیشنز آ جاتی ہیں کہ جی وہ مسپرسپشن جو ہے کہ جی پرسنل اسپیسیفک بنایا جا رہا ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب ہی کی مشاورت شامل کی جائے گی اور مشاورت کے بعد جس بات پہ اتفاق کیا جائے گا اسی کوئی ایگزیکیوٹ کیا جائے گا پرسنل سپیسیفک کچھ نہیں ہوگا چارٹر آف ڈیمارکریسی کی روشنی میں سب کچھ ہوگا بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب اور کیسر احمد شیخ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکی پان